بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیسک ازمشنز جو فریکشنز میں ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک قویق ہم ریکیپ لے لیتے ہیں جس سے پہلے ہم نے فریکشنز کے بارے میں پڑھا تھا فریکشنز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں افریکشن is a part of a whole فریکشن کیا ہے کسی بھی جیس کا ایک ٹکڑا یا حصہ ایک کسی بھی مکمل جامع چیز کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ہمارے پاس فریکشنز کلاتا ہے ہم نے مثال کے دور پہ یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک ہمارے پاس ریکٹینگل ہے اس میں سے ہم نے پانچ حصے لیے تو ہم کہا گیں گے 5 out of 12 یہ ہمارے پاس ایک فریکشن بنے کا 5 out of 12 اچھا جی جو اس کا اپر پارٹ ہوتا ہے جو بار کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ نیومیریٹر اور جو نیچے لکھا جاتا ہے وہ denominator کہلاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم تین پارٹس لے لیں 1, 2, 3 تو 3 out of 12 اور اگر ہم 7 پارٹس لے لیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تو کیا ہوگا 7 out of 12 اور اگر ہم similarly 11 پارٹس لیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا 11 out of 12 اچھا جی what if اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ہم 12 out of 12 پارٹس لے لیں تو وہ کیا ہوگا اس کا جواب ہم ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دیں گے اچھا جی ہمارے پاس پہلی اسمشنز ہے وہ یہ کہ all parts must be equal and divided in the same way کیا مطلب اس بات کا کہ جو parts ہیں وہ سارے equal ہونے چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے diagonally divide کیا ہے اس کے parts unequal ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس سارے parts same ہونے چاہیے similar ہونے چاہیے equal size کی ہونے چاہیے اسی طریقے سے اگر اس part کو میں نے آپ کے سامنے diagonally divide کیا ہے اور اس کو میں نے horizontally divide کیا ہے اس کے سارے parts equal ہیں تو یہ صحیح ہے اسی طریقے سے یہ اگر ہمارے پاس ایک circle ہے اس کو میں نے horizontally divide کیا اور vertically divide کیا لیکن یہ سارے parts unequal ہیں یہ equal نہیں ہے اگر میں ایک circle دوں تو مجھے اس کو equal parts میں divide کرنا ہوگا اچھا جی دوسری assumption ہمارے پاس کیا ہے کہ same thing and same type اگر ہمارے پاس square ہے تو دوسرا بھی ہم square ہی لیں گے مثال کے دور پہ میں نے ان squares کو four equal parts میں divide کیا ہے اگر آپ دیکھیں میں نے ایک part اس کا اور دوسرا part اس square کا لیا ہے ہمارے پاس fraction کیا بنی 12 upon 8 کیونکہ دونوں same تھے اور دونوں same type کے تھے دونوں parts equal تھے اور دونوں squares تھے اسی طریقے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں اس کا جو ہم نے circle لیا ہے اس کے parts اس میں include کا سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا squares cannot go with circles circles and squares are not the same thing that's why they are different ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں لے سکتے کسی بھی fraction میں similarity اگر ہمارے پاس x square تھوڑا سا thick ہو دوسرا thin تو کیا اس کو ہم equally لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ یہ same thing تو ہے same type تو ہے مگر same thing نہیں ہے اس کا size اور اس کا size different ہے تو یہ تھی ہمارے پاس fractions کی assumption دوسری بات کیے کہ ہمارے پاس 12 out of 12 parts ہم لے لیں تو by definition a fraction is a part of a hole تو 12 upon 12 is what 12 1 12 تو پھر ہمارے پاس یہ دوبارہ complete hole ہو جائے گا which will not become a fraction thank you